اشراحلی صدری ویسرلی امری وحلود الخطب اسمانی یفقہ ہوگی اما بعد برس کلب گلگت کے صدر اراکین کا مشہور ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدرس الوقت کی قائم دیا آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے تھے یہاں ہر پارٹی کے لوگ ہیں تو میں جس طرح آپ نے دیکھا ابھی ایڈی پی کے کپنن سکردر صاحب نے اپنا سیار اظہار کیا ٹیپلز پارٹی کے علی نور صاحب نے اپنا سیار اظہار کیا میں یہ پی ٹی آئی ذنبت سے گرگو کا نائم صدر ہوں میں یہاں حق بات کرنے کے لیے آیا ہوں میرا شعوہ ہے کہ میں چاہے وہ میری پاکی ہو کوئی بھی ہو مولا علی کا فرمان ہے کہ جہاں بھی مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ دو ظالم کے خلاف آپ جو ہے وہ اٹھ کڑے خیر سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ پر سیاسی اختلافات ہو سکتے ہر ایک کو آزادی اظہار ہے بول سکتے ہیں میرے فاضل دوستوں نے اپنا اظہار کیا حکومت کے خلاف جو بھی ان کے ریزرویشنز کی وہ انہوں نے بتائیں میں یہاں ایک چیز کلیر کرتا ہوں میں کبھی بھی غلط پالیسی چاہے میری حکومت کی ہو چاہے کسی اور کی ہو اس کی غلط پالیسی کی تاہیت میں کبھی نہیں کروں گا میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کروں گا اور یہاں پر میرے فاضل دوستوں نے اس وقت ہمیں سپیسفک اپنے مسئلے کی طرف بانا چاہیے سپیسفک مسئلہ یہ ہے سکنٹر صاحب نے شروع بھی کٹیل بتائی میں اگری کرتا ہوں کہ یہ آرسیسی کا پول گنجی کا یہ میکمہ نے اس وقت رکھاتا کہ توریزم کے لیے بیکرین جگہ تھی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ساڑھے تین سے چار سو چولے وہاں آباد ہے بہت خوبصورت ویلی ہے اور سپین اس کا دریا کا سپین بہت کم ہے ایک سو دس میٹر کا پول ہے یہ بہت ہی کم ہے دریا گلگت تو بہت زیادہ ہے وہاں ایک سو دس میٹر پر آپ کا آرسیسی پول بن رہا تھا فیزمیلٹی رپورٹ ہو گئی اور جس طرح انہوں نے بتایا ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ اس کے لیے رقم مختص ایک کروڑ اسی لاکھ روپیہ مختص کی گئی تھی جس میں سے تقریباً ایک نبی لاکھ سے زیادہ پیمنٹ ہو چکی ہے اور کچھ ابھی پیمنٹ ہونی ہے فیزمیلٹی مکمل ہو چکی ہے اس میں نہ ہمارے موجودہ امینے کا کوئی رول ہے نہ اس کی ایڈی پی شامل ہے یہ محکمہ نے بنا کر پی سی ٹو کے بعد یہ ابھی پی سی ون بھی انہوں نے بنانے کا کہا تھا لیکن وہ کچھ لوگوں نے خفیہ ہاتھوں اس کو دوا کے رکھتے ہیں اس کو اس بجٹ اجلاس میں بیش ہونے سے پہلے اس کو بیشنا چاہیے تاکہ کام شروع ہوتا ہے اب اس کو جو اب ہم نے چاند بین کی ہے تو پتہ چلا کہ اس کو روکا کیا ہے یہ سرہ سر نائل صافی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کا کوئی رول نہیں ہوگا اس کو اندرے میں رکھا ہے ابھی جس طرح ہمارے علی نور صاحب نے کہا سیلیکٹڈ لوگوں نے اس میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ راج ناصر بے شک بظاہر الیکٹڈ ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا باغی تھا پی ٹی آئی کو اس نے جب ٹکٹ نہیں دیا تو اس نے بغاوت کی بغاوت کرنے کے بعد جو بھی اس نے حرب استعمال کی الیکشن جیتنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ پی ٹی آئی میں مفادات کی دیا ہے پی ٹی آئی کے اندر میں مانتا ہوں بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے مفادات کی مفاد پرست لوگ آ کر اقتدار کے نشہ لینے کے لیے آئے ہیں اس میں عمران خان کی طرح کی ویجن والے لوگ کم ہیں عمران خان کی ویجن بہت صاف ستری ہے میں اس کو ڈیفنڈ کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ایک آنسٹ آدمی ہے اسی لیے ہم نے بھی پی ٹی آئی میں اور یہاں ہمارا جو سی ایم ہے ابھی تک اس کی کوئی شکایت نہیں ہے آنسٹری سے کام کر رہے ہیں اس کو اندرے میں رکھا کی ہے میں بھی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں آپ کا ایک چیز بتا دوں کہ ہم نے سنسرے میں پورا مند طریقے سے تمام فورمز پر بات کی میں خود پلاننگ میں کیا ہوں سعید ابرار سے میں ملا تھا سردیوں میں ان کے دیگر لوگوں سے ملا تھا اس کے لعبہ میں نے کمیشنر بلکستان کو ریکویسٹ کی اس نے بھی ہمارے ساتھ کوپریشن کرنے کے لیے کیا اور ہمارے لیٹر میں لکھا ہے ثبوت ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ یہ چیزیں ریٹن ثبوت ہمارے پاس ہے اور جس طرح ابھی انہوں نے ہمارے فاضل دوستوں نے کہا ایک چیز پر جب خرچہ کیا ہے گورنمنٹ میں ان کا حق بنتا ہے اس کو کبھی بھی دوسری جگہ منتقل کرنا پت دیا نہیں ہے اس میں راجہ رندو راجہ ناصر ٹوریزم کا منسٹر ہے وہ محض اپنی چھوٹی سی خواہشات یعنی اپنے گاؤں کو بینیفٹ دینے کے لیے ایک آل لڑی پہلے سے منظور شدہ اور فیزیبل چیز کو وہ کینسل کرنا چاہتا ہے جس کی ہم بھرپور مضامت کرتے ہیں چاہے وہ نراز ہو چاہے راز ہو ہم اس کے مو پر بھی ہم نے کئی دب اس کو ایڈوائز کیا ہے کہ ایسے کام نہ کرو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے عوام طور علاقے کے عظیم تر مفاد میں کرو جس طرح سگندر صاحب نے کہا ہم نہ مہندی کے پول کے خلاف ہیں نہ تلو کے ہیں بلکہ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں آن ریکارڈ ہے یہ میرے سارے دوست بتائیں گے جب الیکشن ہو رہا تھا الیکشن کا جو جلسہ تھا ہمارے کانڈیڈیٹ کا اس جلسے میں میں نے خود اس کی جو ہیڈیوائی بیجی تھی اس کو رسک پیش کی تھی اس باس نامہ پیش کیا تھا علی امین گندہ پور صاحب کو آن ریکارڈ ہے اس میں ہم نے کہا تھا چھے آرسیسی کے پول رندوں میں بناو اور اس نے دسخط کیا تھا کہ ہم بنائیں گے چیز آئے کہ وہ چھے پول بنانے کے ایک آلڑی ڈپارٹمنٹ نے جس کو رکھا تھا اور اس کے لئے خرچے کیا ہے اب اس پر ڈنڈی مارا جائے اور بدمیتی کر کے کسی اور جگہ یہ لڑانے کی پالیسی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میرٹ پر فیصلے کرو پارٹی کے اندر بھی میرٹ ہونا چاہیے کانون کی باددستی ہونی چاہیے جس جگہ کی فیزیبیلٹی پہلے بنی ہے اس جگہ پر پول پہلے بناو اس کے بعد راجہ صاحب کو میں مشہورہ دوں گا کہ راجہ صاحب آپ اپنی ایڈی پی میں تلو میں بناو مہندی میں بناو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم نے آپ کی ایڈی پی پر کوئی قدغن نہیں رگائی لیکن جو پہلے سے بنی ہوئی ہے ایڈی پی اور فیزیبیلٹی جہاں ہے برائے مہربانی وہ بھی آپ کے عوام ہیں چاہے آپ کو ووٹ کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے اس سے ہٹ کر یہ سودبازی اور خرید و فروٹوں کی خرید و فروٹ نہیں ہونی چاہیے انصاف کے میریٹ پر جہاں جس چیز کی ضرورت ہے نیٹ بیسز پر اور جو پہلے سے ہو چکے اس کو بلڈوز نہ کریں اور رندو کے عوام بلا تفریق پارٹی کے سب ایک ہی اپنے علاقے کے مفات کے لیے انٹرسٹ کے لیے سب جو ہے یہاں پر جمع ہوئی اور حق بات ہے ریاضہ میں پی ٹی آئی کا نائب صدر ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اس پل کو آپ منتقل نہ کریں ورنہ اس کا عوامی سطح پر رییکشن بہت پورا آئے گا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی جو ہے اس کا رییکشن آئے گا لوگ جو پی ٹی آئی ابھی گنج سے پی ٹی آئی کو جتایا ہے اس کے باوجود اگر گنجی میں پی ٹی آئی جیتنے کے باوجود چی گنجی میں جو اس طرح گنڈی مارے گی تو آپ یوں سمجھو صرف گنجی نہیں بلکہ پورے رندو سے آئندہ کے لیے پھر پی ٹی آئی کا نام و نشان بٹ جائے میں ابھی وارلنگ دیتا ہوں پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں دل کے آواز ہے میری براہ کرم پی ٹی آئی کے ساتھ کھلوارڈ نہ کریں یہ جو لوگ مفادات کے لیے پی ٹی آئی میں آئے ہیں ان کی بات کو نہ سنیں بلکہ آپ پی ٹی آئی کے حقیقی ترجمان ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم سے آپ رابطہ کریں تو ہم آپ کو صحیح سیچویشن دے اور آخر میں آپ سب کا شکریہ